بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پچھلے پچاس سالوں سے پاکستان ہمیشہ مشکل دور سے گزرتا رہا ہے اس سے پہلے ملہ لوگ کہہے تھے کہ اسلام فطرے میں ہے اسلام مشکل دور سے گزرتا رہا ہے اور نتنے کوئی ڈرامے کرتے تھے اور کچھ ایسے تھے پھر ایک نعرہ ہوتا پھر کشمیر کے لیے کچھ ملہ جوں سے ہیں دور مچاتے تھے اور پیسے بناتے تھے اس وقت پاکستان کی جو صورت احال ہے وہ واقعی بہت زیادہ خراب اس لیے ہو گئی ہے کہ ہر طرف سے جو ناہلوں کی ٹیمیں تھیں وہ ان کی اولادیں اور کچھ ایسے لوگ آگئے ہیں جن کو کوئی تجربہ نہیں تھا حکومتے کرنے کا وہ حکومتے کر رہے ہیں پھر اس کے بعد مشکلات بھی جنسی ہیں آتی گئیں اور دو تین مشکلات اس قسم کی آئیں کہ جو انہونی تھی جیسے کہ عمران خان صاحب کے دور میں میں کرونا کی بیماری آگئی ایک تو اکنامیکلی پاکستان بلکل تباہ ہوا تھا جب ان کو حکومت ملی کوئی شک کی بات نہیں ہے پھر اٹھے سیدھے فیصلے انہوں نے کیے اور فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے سے بدل جاتے ہیں یہ بھی ان کا ایک وطیرہ رہا آج ایک اور ایکشن ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کریتا دیلی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی جو سندھ کی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے نہ اہلوں کا ٹولہ وہاں بھی کٹھا ہے پیسے جو دیئے تھے لوگوں کو وہ بھی کھا گئے کسی کو آدھے پیسے ملے کسی میں ہزار روپے تو دیفنیٹلی وہ کھاتے ہیں ہر آدمی جو دینے جاتا ہے پھر پتہ لگا کہ آپ تو بارہ ہزار کے بلے چھے چھے ہزار ملے اور کسی کو آٹھ ملے یہی حالت سندھ کی ہیں اور پھر سندھ کے پاس یہی حالت پنجاب کی بھی ہے کیونکہ ابھی آج جو پریس کانفرنس شبلی فراز صاحب اور مراد سعید صاحب کر رہے ہیں تابر توڑ جواب دے رہے ہیں جو زدہ علیہ صاحب کے بیٹے نے بلاول نے جو تقریر کی پریس کانفرنس کی اس کا وہ تابر توڑ جواب دے رہے ہیں ایک ایک چیز کو لے کے انہوں نے نفی میں ہی اس کا جواب دینا سارا انہوں نے کہا جی تمہارے اببہ کھاں پر کوئی علاج کرا رہے ہیں سندھ میں کوئی ایسا آسپٹل ہے کہ نہیں ہے ساری بات یہ ہے کہ نہ پنجاب میں بنے تھے نہ کچھ بنے تھے آپ صرف ایک شکوت خانم کو ہی دیکھ سکتی صرف کہ جہاں پہ علاج کچھ طریقے سے ہو رہا ہے باقی تو کیا آرمی کی آسپٹل ہیں یہ چاہیے آسپٹل ہیں یہ چاہیے آسپٹل ہیں جو کام کر رہے ہیں باقی تو پرائیوٹ آسپٹلز پر لوگ جاتے ہیں اور پلٹ وینٹی لیٹر کیا کا بزنس ہے ہر دگا پہ آج کل بھی وینٹی لیٹر پر سیاست ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنے وینٹی لیٹر دیئے وینٹی لیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے آخری مقام تک پچانا کہ اس کو اسے پیسے بھی اسے وصول کرتے ہیں اور وینٹی لیٹر ملتا بھی انہی لوگوں کو ہے جو صاحب احسیت لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ وینٹی لیٹر کے پر اس نے کب گھر نہیں جانا اس نے اگلے جہاں ہی جانا ہے اور وینٹی لیٹر پر ڈالتے ہیں اور شاید ہی کوئی آدمی جن سے ہے وینٹی لیٹر سے ہو سکتا ہے کہ بچ جاتا ہو یا زندہ بچ جاتا ہو یا صرف یہ ہے کہ پرلونگ ہو جاتا ہے تھوڑا سا وینٹی لیٹر سے اگر کسی نے دو دن بعد مرنا ہے تو وہ مہینہ اور گزار لیتا ہے یا دس دن اور گزار لیتا ہے اس سے زیادہ وینٹی لیٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جہاں تک ابھی میں نے دیکھا ہے جو پاکستان کی حالات دیکھے ہو یہاں پہ بھی دنیا بھر میں پینٹی لیٹر پہ ہنڈر پرسنٹ جو سے آپ صحیح بھی آپ نہیں ہوتے صرف ٹائم بڑھ جاتا ہے بارہ جی انہوں نے ایک دوسرے کے پر خوب الزامات لگائیں اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرونا کی صورتحال ہے وہ بس سے بہتر ہو رہی ہے آج سب سے زیادہ جو آگر دیکھا جاتا ہے ایک دن میں جو بات ہے پاکستان کی یہ جو آج سے پندہ دن پہلے ہوا کرتی تھی وہ تھی پیتے سو چالیس پر ڈے چلتی تھی آج نائنٹی سیمن ہوئی ہے دو دن پہلے کل جو سے تھی وہ سیونٹی نائن تھی اور اسے پہلے ایٹی ایٹی ایٹ ہوئی اس طرح سے بڑھنا شروع ہوئی تھی کیونکہ یہ جو انہوں نے جو نرم لاکڈان کیا اور اور دس دن کا جو ہالیڈے بنایا ہے کرونا ہالیڈے بنایا عید کی چھٹیوں میں لوگ خوب ملے گلے ملے عید کی نمازیں پڑھی گئیں اللہ اپنی بکششیں کروائی لوگوں نے اور بڑی اچھی بات انہوں لگی انہوں نے کہا جی ہم تو نماز سے نہیں روک سکتے ان کو بالکل آپ نماز سے ان کو نہ رکھیں لیکن آپ نے جو بے وکوفانہ فیصلے کی ہیں اس کی سزا تو ملے گی جو جب آپ کو منع کیے جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں لیکن آپ نہیں بچے اور آپ نے لوگوں کو کھلی چھوٹی رہ دی کہ یہ نرم لاکڈونوں کا نرم لاکڈون کیا ہوتا پاکستان میں آپ ایک دفعہ اجازت دے دیں کہ آپ یہ جا سکتے ہیں اور آپ نے اس بے وکوفی سے لوگوں کو مروایا اور چار ازار سات سو چونتیس ریکارڈ لوگ ہیں یہ پاکستان میں ایک دن کے اندر جو ہیں وہ بیمار ہوئے ہیں اور اب پاکستان جو نیچے کے ملکوں میں آ رہا تھا اب پاکستان کا بھی شمار جنس ہے وہ اوپر کے ملکوں میں آگے کینیڈا سے ایک سٹیپ نیچے ہے اور صرف ایک ہزار ایک ہزار بھی دی بلکہ چار سو نمبر کم ہے پاکستان کے کینیڈا سے جو کینیڈا پہلے کافی اوپر تھا کینیڈا نے اپنے اپنے مریضوں کو مریض کم ہونے شروع ہوئے ہیں ان کے اور وہ کینیڈا جنس ہے وہ نیچے ہو رہا ہے انڈیا کی بدستور وہ صورتحال ہے ایک انڈیا جنس ہے آپ ساتھوے نمبر پہ چلا گیا ہے نہیں چھٹے نمبر پہ چلا گیا ہے انڈیا جو انڈیا پہلے پاکستان سے بھی نیچے تھا وہاں پہ بھی بہت تیزی سے جنسی ہیں وہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں ہم بات بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ کیونکہ انڈیا کے اندر جو صورتحال ہے ایک تو غربت ہے اور پھر عبادی ہے پھر عبادی کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے حتیٰ کہ سہولت تو بہت دور کی بات آتی ہے سہولت سے مراد ہوتا ہے کہ میڈیکل فسلیٹیز ہوں گی بہت سارے چیزیں ہوں گی وہ کوئی فسلیٹی نہیں ہے بلکہ میڈیکل تو کیا باتھروم بھی نہیں ہے وہاں پہ باتھروم بنانے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے کہ باتھروم بھی بنائے جائیں انڈیا کے اندر باتھروم صرف مورڈرن گھروں میں یا بغیرہ میں بنتے ہیں جو نیچے کے طبقہ ہے ان کے ہاں باتھروم باتھروم پہ رواج ہی نہیں ہو کہتے ہیں پلیٹ ہو جاتا ہے گھر اگر باتھروم گھر میں بنایا جائے اس کا یہ ہوتا ہے کہ باتھروم کرنے کے لئے کبھی کہیں کبھی کہیں وہ لوگ جاتے ہیں اور جو اوپن ائر ہی سارا کام ہوتا ہے وہاں پہ اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ باتھروم جوں سے ہے کہ باتھروم ایک طریقے سے بنے جس طرح سے بنتے ہیں دنیا میں کہ یہ کوئی رواج نہیں ہے تو اس سے بھی بیمارییں کافی تیری سے بڑھتی ہیں پمبئی کے علاقے کے اندر اگر اگر چھوپر پٹی کا دیکھا جائے تو وہاں بہت تیری سے بماری فیل رہی ہے اور ابھی پاکستان کی طرح سے بلکہ پاکستان سے ہی بتر حالت میں انڈیا کی صورتحال ہے کہ جہاں پہ چیک کرنے کا کوئی طریقہ معقول نہیں ہے بہت ساری بے وکوفییں کی شروع میں مودی صاحب نے کی مودی صاحب کی خیر قسمت خراب ہے خودی صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر پڑھ رہا ہے اگر ان کا ملکوں سے اگر خارجہ پالیسی دیکھی جائے تو وہ بھی ناکام ہوگی ہے نیپال جیسے ملک بھی ان کی پڑھائی کر دیتا ہے چین تو ان کو روزانہ کئی نکنی سے سوئی چبھو رہا ہے اور انہوں نے دھکے مکے مار کے ساٹھ کلومیٹر کے علاقہ نکال لے لیا لداکھ کے علاقہ جو اسے اس طرح سے مطلب ان کی قسمت خراب ہے اور دنیا بھر میں بھی ان کو ان کی جو کارکردی ہے اس کے پر سوالیہ نشان ہے عمران خان صاحب اپنے کشماتی شخصیت کی وجہ سے پاپلور ہوئے ہیں دنیا بھر میں لیکن اپنے جو فیصلے ہیں جس کے پر وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ان فیصلوں کا جو اثر جن سے ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ آج اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اگلی لمحے وہ چینج کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ لوگوں کے اندر جو اتبار کرنے والی تھی لوگ کے اتبار کریں وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے لوگ باتیں کرنے شروع کر دیئے بلکہ یہاں پہ بھی ہم لوگوں سے غیر پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بلکل عمران خان بہت اچھا کریکٹر تھا بہت اچھے فیصلے کرتا تھا اور بڑا ہینڈسوم ہے اس نے بڑا اچھا لگتا ہے وہ لیکن اگر فیصلے کرنے کی بات ہے تو فیصلے وہ اچھے نہیں کر سکا یہ جو فیصلے تھے سرونہ کے بارے میں اکنامک صورتحال کے بارے میں اور بہت سارے فیصلے تھے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکا کیونکہ یہ کام میں تو مدتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیسے بانٹنے والا کام تھا یہ فوج کے حوالے کرتے ان کو مد دیں کیونکہ پیپس پارٹی سے پی ٹی آئی میں لوگ آئے ہیں اور جماع اسلامی سے لوگ آئے ہیں تو ان کا وہ جو ذہن ہے وہ بیسے ہی ہے پیسے بنانے والا ہی ذہن ہے انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو وہ پہلی پارٹیوں میں کرتے رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا اور باقی جو حالات ہیں پاکستان میں ایک تکلیف تو نہیں ہیں کتوں کے کٹنے کے انیس ہزار سے زیادہ کیس ہیں ایک سال کے اندر کتے نے کٹ لیا اور کتے اتنے بری طرح سے کٹتے ہیں تو لوگ مر جاتے ہیں یہ حالات ہیں پھر اوپر سے رئیس ہے ہی پیسر جونسی ہے وہ ٹیڈیڈل نے کر دی ٹیڈیڈل اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ کہت کی صورتحال تا بھنجے پاکستان میں جو گندم کا اور فصلوں کا کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں یہ بھی بڑی تکلیف دے صورتحال ہے اس کو بھی اللہ کا کہہ رہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہر سے کیونکہ اس کا تو سکر قرآن مجید میں بھی ٹیڈیڈیڈل کا آیا ہے اور آتی ہے اور وہ فصلے کے فصلے ہیں اور آبادیوں کا تباہی بچارے رکھ دیتی ہے تو یہ ٹیڈیڈل اس بے موسمیں کیسے آئی اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہو رہی ہے کیونکہ جن موسموں میں ٹیڈیڈل آتا ہے وہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے نمی والا موسم ہوتا ہے تو اب بارشیں ہوئی ہیں اور اس میں ٹیڈیڈل اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ اس کو روکنا ہی مشکل ہو گیا بلکل پاکستان کے ان کے بعد کوئی حکمت حملی نہیں تھی تو بارہ لبے لباب یہ ہے کہ کتنی نا اہل حکومت صدقی ہے اس سے پلس میں اگر 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 پلس نہیں میں کہہ رہا نا اہل پلس کے اندر پنجاب کی بھی حکومت ہے جس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے پنجاب کے اندر بھی لوکوں کیسز جو ان سے ہیں نئے بن چکی ہیں پچھلے ہفتہ ہمیں کی بات ہے کہ جب ایک تحقیقات ہوئی تو اسے بتایا سات لاکھ نئے کیسز موجود ہیں جن کو تحقیق نہیں کیا گیا جو لاہور کے اندر ہیں پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں جب میری بات ہوتی ہے جگہ جگہ ہر ہر گھر میں ہر محلے میں کرونا کے کیسز موجود ہیں کراچی کی بھی صورتحال اس سے بتر ہے اور اگر اور شہروں جس کو شہروں کو بھی دیکھیں گے جس کو بھی حال لگائے گے جیڑا بنو لال ہے وہی حالات ہیں پاکستان کے پاکستان کے لئے صرف دعا ہی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید خطرات سے بچائے اور مزید جو پریشانی آرہی ہیں اسے بچیں ہے تو ہمارا ملک اور ہمیں اس کے لئے دعا کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے حکمرانوں کو عقل سمجھ دے ازامات ذاتی جنگ سے باہر نکلیں اور لوگوں کی جانوں کو بچائیں ناظرین اگلے پرگرام تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ